نحمده و نسلیم و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يَبْعَسُ لِحَاذِهِ الْأُمَّتِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِعَاتِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَحَاتِينَهَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيم وَنَقْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَقْنُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز ومحترم سامعین اربابِ احلِ سنت عدب خردگانِ نگاہِ محبت بادا کشانِ میخانہِ مجددیت اور انتہائی عزت و تقریم کے لائق علماء کرام زبیل مجد وال اعتشام اور انتہائی عزت و تقریم کے لائق سعادات اہلِ بیعتِ اتھار کے یہ عظیم سبوت اور خونِ رسول اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ہمارے یہ سروں کے تاج ہیں عزت و تقریم کے لائق ہیں اللہ ان کے فیوز و برکات کو اور بھی عام کرے آج کا یہ انتہائی عظیم و شان پروگرام یہ تقریبِ سعید حضرتِ امامِ ربانی کندیلِ نورانی رمزِ حقانی سرِ یزدانی آیت من آیاتِ ربانی آلمِ علومِ قرآنی عارفِ سبع مصانی حجت اللہ فِ الْعَرْدِينَ آیت اللہ فِ الْعَرْدِينَ سیفِ مصلور حضرتِ الْعِمَامِ الْحَمَّامِ الشیخ احمد سرحندی المعروف مجدد الفِ سانی قدسِ سرحُ السبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہِ مجددیت کے اندر آپ کے حضورِ ناز کے اندر عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ گکھڑ کی طرف سے یہ محفلِ پاک انعقاد پذیر ہے میں اس محفل کے انعقاد کرنے پر انتظام و انسرام کرنے پر جملہ شرکا کو منتازمین کو منتاثرین کو دل کی اتھا گرائیوں سے حدیعہ مبارک بات پش کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے بلیوں کا صدقہ اپنے دوستوں کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں حضرتِ امامِ ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کی تعلیمات کی حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے طریقہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے برے راستے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے سنت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بیجتا رہا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر باری عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء رسل وہ تشریف لاتے رہے مخلوق کی ہدایت اور راہنمائی کا سامان مہیا کرتے رہے اور اپنے محبوب پر آکر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پر آکر اللہ حرب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا باب نبوت کو بند کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میں کسر نبوت کی آخری اینٹ ہوں یہ حدیث پاک ہے کسر نبوت کی آخری اینٹ ہوں مجھ سے قبل کسر نبوت حدورہ تھا انکمپلیٹ تھا نامکمل تھا اور میں آخری اینٹ ہوں اس نبوت کے محل کے اندر آخری اینٹ لگا ہوں اور وہ حدورہ کسر جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اب مخلوق کی ہدایت کے لیے مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء رسل وہ مبوس نہیں ہوں گے وہ نہیں آئیں گے اب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اللہ رب العزت مخلوق کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجے گا ایک ان اللہ عز و جلہ یبعصو یبعصو کے لفظ ہیں یہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے یہ مجددین جو ہیں یہ علماء جو ہیں یہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے لیکن ان کا کام نبی اور رسولوں والا ہوگا ان کا کام نبی اور رسولوں والا ہوگا ان اللہ یبعصو لحاظ ہی الامت علا راس کل میں آتے سناتن میں یجدد لہا دین دین کے اندر جو خرابیاں ہو جائیں گی جو بدعات آ جائیں گی جو دین کی اندر معاملات خراب ہو جائیں گے تو ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص آئے گا ایک ایسی ایسی آئے گی جو ان خرافات کو ان خرابات کو ان بدعات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس ساری ظلمات کو مٹا دے گا پہلی صدی حجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں دوسری صدی حجری کے مجدد حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی ہیں تیسری صدی حجری کے مجدد حضرت امام ابو جعفر اتحاوی ہیں اور ایک صدی کے اندر ایک ہی مجدد نہیں ہوتا کئی مجدد انہوں ہوتے ہیں ایک صدی کے اندر اور حضرت امام ابو الحسن اشہری وہ بھی تیسری صدی حجری کے مجدد ہیں حضرت امام ابو منصور ماتوری دی وہ بھی تیسری صدی حجری کے مجدد ہیں چوتھی صدی حجری کے مجدد حضرت امام ابو جعفر تبری پانچھویں صدی حضرت امام فقر ادن راضی ساتمہ صدی حجری حضرت شیخ شہاب ادن صور وردی آٹھمی صدی ہجری کے مجدد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء امام بلکینی نومی صدی ہجری کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوتی دسویں صدی ہجری کے مجدد حضرت الشیخ علی امام شمس الدین بن شہاب الدین اور گیارویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے اس کے سرے پر مختلف علوم کے مختلف مجددین ہوں گے علم ناو کے علم تفسیر کے علم حدیث کے علم عقائد کے علم کلام کے جو جو بھی اس دور کے اندر جو معاملہ ہوگا اس دور کے اندر جو جس شعبے کے اندر خرابی آئے گی دین کے جس شعبے کے اندر خرابی آئے گی یا جس شعبے کی طرف سے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا تو اللہ رب العزت ایک مرد وحید وہاں لاکر کھڑا کر دے گا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات آپ صرف سو سال کے مجدد نہیں صرف سو سال کے مجدد نہیں آپ مجدد الف ثانی ہیں دوسرے ہزار سال کے آپ مجدد ہیں اور اس کا اظہار آپ خود فرماتے ہیں آپ مکتوبات کا مطالعہ کریں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سو سال کا مجدد ہوتا ہے اور ایک ہزار سال کا مجدد ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ جیسے سو کی عدد اور ہزار ہزار کی عدد کے اندر فرق ہے ایسا ہی فرق سو سال اور ہزار سال کے مجدد کے درمیان ہوتا ہے اور مجدد کون ہوتا ہے اس دور کی اندر چاہے وہ علماء ہوں حکاماء ہوں وہ نجباء ہوں نقباء ہوں غوث ہوں کتب ہوں عبدال ہوں جن جن کو بھی دین کی تعلیم ملے گی چاہے وہ دین کی ذاری تعلیم ہے چاہے وہ دین کی باطنی تعلیم ہے ظاہری علوم ہیں یا باطنی علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم وہ سارے کے سارے فیوز و برکات اس مجدد کے صدقے میں ملیں گے اس مجدد کے صدقے میں ملیں گے اس کے وسیلے سے ملیں گے اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات آپ سو سال کے مجدد نہیں ہزار سال کے مجدد ہیں چار سو سال گزرے ہیں اور چار سو سال کے اندر جس جس کو بھی علم ملا ہے وہ حضرت امام ربانی کے صدقے میں ملا ہے اور آئندہ چھ سو سال تک جس جس کو بھی علم کا نور ملے گا معرفت کا نور ملے گا وہ مجدد الفیسانی کے قدموں سے ملے گا یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ہزار سال کے مجدد ہیں سو سال کے مجدد ہوتے ہیں لیکن آپ ہزار سال کے مجدد ہیں الفیسانی دوسرے ہزار سال کے آپ مجدد ہیں حضرت امام ربانی چار سو سال تقریباً گدر گئے ہیں اور آگے چھ سو سال ابھی باقی ہیں چھ سو سال کے اندر جتنی بھی تجدید ہوگی دین کے شعبوں میں جتنا بھی کام ہوگا جہاں جہاں خرابی ہوگی جو جو بھی آ کر اس خرابی کو اس بدعات کو دور کرے گا وہ فیض حضرت امام ربانی کا ہوگا وہ حضرت امام ربانی کا فیض ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دے لی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس برے سہیر پاک و ہند کے اندر آج جو محجدوں کے اندر آزانیں ہو رہی ہیں آج جو کال اللہ و کال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں آج جو منپر و میراب سے واضح و نصیت ہو رہی ہے آپ آج جو لوگوں کے سروں پر اماموں کی سنت سجی ہوئی ہے آج جو سنت سے چہرے مزین ہیں داری شریف سے جو چہرے مزین ہیں آج جو دین کا کام ہو رہا ہے آج جو لوگ نیکی کر رہے ہیں یہ سارا فیض ہے حضرت امام ربانی کا یہ سارا فیض ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیوں کا آپ دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں آپ نو سو اکتر میں پیدا ہوئے نو سو اکتر ہجری میں آپ پیدا ہوئے والد کا نام شیخ عبدالآہد چشتی آپ کے والد ماجد اکیس واسطوں سے اکیس واسطوں سے آپ حضرت باقی بلہ دے لیوی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کی نسبت حاصل کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے پچیس واسطوں سے حضرت شیخ شاکمال کیتلی سے سلسلہ آلیہ قادریہ کی نسبت حاصل کرتے ہوئے آپ کی نسبت حضرت مول آلی تک پہنچتی ہے ستائیس واسطوں سے اپنے شیخ اپنے والد حضرت شیخ عبدالآہد کی نسبت لیتے ہوئے چشتی سلسلہ حضرت مول آلی تک آپ تک آپ کا پہنچتا ہے تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھوڑا خوش ہو کر ان کا ذکر سنیں یہ صرف نقش بندیوں کے پیر نہیں یہ صرف نقش بندیوں کے پیر نہیں ہیں یہ چشتیوں کے بھی پیر ہیں یہ قادریوں کے بھی پیر ہیں یہ قادریوں کے بھی پیر ہیں نقش بندیوں کے بھی پیر ہیں قادریوں کے بھی پیر ہیں اور سوروردیوں کے بھی پیر ہیں یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ستائیس واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ سلسلہ طریقت ہے یہ سلسلہ نصب ہے یہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے طریقت چشتی بھی قادری بھی نقشبندی بھی اور سوروردی بھی اور پھر خون نصب نصب فاروقی ہے نصب فاروقی خون ہے اگر دو چیزوں کا مجموعہ دیکھنا ہو جمال صدیقی دیکھنا ہو اور جلال فاروقی دیکھنا ہو جمال صدیقی دیکھنا ہو جلال فاروقی دیکھنا ہو جس جگہ یہ دو فیض آ کر جمع ہوتے ہیں اس حسین سنگن کو امام ربانی کہتے ہیں اس کو امام ربانی کہتے ہیں حضرت شیخ محمد حسان صاحب روزت القیومیاں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی پتھر وہ ہوتا ہے پتھر سارے قیمتی ہیں جو نگینوں میں جڑے جاتے ہیں جو ہیرے موتی ہوتے ہیں سارے قیمتی ہیں لیکن ہر پتھر کی اپنی شان ہوتی ہے حضرت حسان شیخ محمد حسان صاحب روزت قیومیاں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی پتھر وہ ہوتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہزار سال تک پڑا رہے اور سورج اپنی حرارت حدت تپش اپنا فیض اسے دیتا رہے اس سورج کی حرارت کے اندر وہ پتھر تیار ہوتا رہے وہ سب سے قیمتی پتھر بنتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد صرحاندی وہ قیمتی پتھر ہیں وہ قیمتی لال ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان پڑے رہے ہیں ایک پہاڑ پہاڑے سیدھی کی ہے اور دوسرا پہاڑ پہاڑے فاروقی ہے اور اس دو پہاڑوں کے درمیان اس پتھر پر جس سورج کی شوا پرتی رہی ہے جو سورج اس کو فیض دیتا رہا ہے وہ سورج نبوت کا سورج ہے اس نبوت کے سورج کی اندر وہ پتھر دو پہاڑوں کے درمیان بنتا رہا ہے سمرتا رہا ہے اور بن ٹھن سور کر اس کائنات کے اوپر آنے والی ذات وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے یہ وہ قیمتی ہیرہ ہے ماشاءاللہ ایک جبل صدیقی ہے ایک جبل فاروقی ایک پہاڑ صدیقی ہے ایک پہاڑ فاروقی ہے اور اس کے درمیان روح صدیقی ہے اور خون فاروقی ہے یہ دو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آفتاب نبوت کا فیض لے کر وہ ہیرہ ہفت رنگ ہیرہ وہ ہفت رنگ ہیرہ آ کر چمکا ہے باقی بلہ کی دکان پر سبحان اللہ حضرت باقی بلہ کی دکان پر آ کر چمکا ہے حضرت باقی بلہ وہ افغانستان سے اس پاکستان سے ماورہ انہر سے آ کر انہوں نے دکان کھولی اور ہیروں کی تلاش میں رہے اور جب ان کے پاس یہ ہیرہ آیا جسے احمد سرہنٹی کہتے ہیں اس ہیرے کے بعد حضرت باقی بلہ نے دکان ہی بند کر دی یہ ہیرہ آ کر ہفت رنگ ہیرہ جمکا ہے حضرت باقی بلہ دیلوی باقی بلہ جن کا ذکر آپ سن رہے تھے فنا و بقا کی منزلیں سن رہے تھے یہ وہ باقی بلہ دیلوی ہیں جن کی ایک توجہ سے حسن نان بھائی وہ باقی بلہ کا ہم شکل بنتا ہے یہ وہ توجہ اتحادی تھی اور یہ خاصیت ہے سلسلہ آلگیا نقش بندیہ کی توجہ اتحادی حضرت باقی بلہ دیلوی کی دکان پر چمکا وہ ہیرہ اور اس کے بعد آپ نے دکان بند کر دی دکان سے مراد بیعت کرنا بند کر دیا انہوں نے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں بتالی سال کی عمر میں حضرت باقی بلہ دیلوی کا وسال ہوا ہے اور فرمانے لگے جس مقصد کے لیے میں نے حجرت کی تھی میں یہاں آیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو گیا ہے میں نے یہ نسبت کا بیج یہاں بونا تھا یہ توقع میں نے اس زردمین کے اندر رکھنا تھا سو میں نے رکھ دیا ہے اب باقی بلہ کی یہاں ضرورت نہیں اب اپنے باقی رب کے پاہ جاتا ہے اور بیالی سال بتالی سال کی عمر میں فورٹی ٹو سال کی عمر میں آپ کا وسال ہو جاتا ہے یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جن کے بارے میں خود حضرت امام حضرت باقی بلہ دیلوی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے شیخ اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے مجھ جیسے ہزاروں ستارے باقی بلہ جیسے ہزاروں ستارے وہ شیخ احمد سرہندی کے سائے کے اندر گم ہیں ان کے نور کے اندر گم ہیں وہ حضرت امام ربانی جن کا ظاہر اور باطن جن کا ظاہری علم اور باطری علم کیا ہے باطری علم یہ ہے کہ حضرت باقی بلہ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے سابزادوں کو ان کی خدمت میں بیجتے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں اور ایک مرتبہ حضرت امام ربانی اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت باقی بلہ نے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھیں اندر حرم والوں کو گھر والوں کو زوجہ کو میری بیوی کو اپنی روحانی ماں کو آپ یہاں بیٹھ کر توجہ دیں یہ وہ حضرت امام ربانی ہیں شیخ بھی جن کو حکم دیتا ہے کہ وہ گھر والوں کو توجہ دیں توجہ کیسی ہے حضرت امام ربانی کی اور علم کیسا ہے علم کا یہ حال ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بے علم نطمہ خدارہ چناش جو بے علم ہوتا ہے اس کو رب کی معرفت کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اگر کوئی بظاہر نہیں پڑا ہوا اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اللہ اسے جائل رہنے نہیں دیتا اسے جائل رہنے نہیں دیتا آپ سارے صوفیاء کی کتابوں کو پڑھیں کشف الماجوب کو پڑھیں دوسری جو امہاتِ تصوف ہیں سب کا پہلا باب تعلیم کا ہے بلکہ آپ اگر بخاری شریف پڑھیں گے نا تو اس کا بھی پہلا باب باب العلم ہے پہلی بات جو ہے وہ تعلیم ہے تعلیم کے بغیر علم کے بغیر اللہ رب العزت کی پہچان معرفت نہیں ملتی یہ جاہل صوفی وہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ولایت کے لیے سب سے پہلی بات پیر کے لیے شیخ کے لیے سب سے پہلی بات وہ شریعت کا عالم ہو اور شریعت کا عامل ہو شریعت کا عالم ہو اور شریعت کا عامل ہو اور حضرتِ امامِ ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم کیسا ہے کہ وقت کے بڑے علماء جن کا توتی بولتا ہے جو اپنے علم پر نعاز کرتے ہیں ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں کے پوری قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور پوری تفسیر لکھتے ہوئے ایک ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جس پر نقطہ ہو یہ علم ہے لیکن ظاہری علم دماغ کے علم والے ہیں ظاہری علم والے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ تفسیر لکھتے لکھتے ایک مقام پر آ کر ہار جاتے ہیں ان کا علم جواب دے جاتا ہے اور وہ آ کر ارد کرتے ہیں حضرتِ امامِ ربانی کی بارگاہ میں کہ یہ مقام ہے ہم رکھ گئے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جو نقطوں کے بغیر ہو تو آپ نے اسی وقت حضرتِ امامِ ربانی نے اسی وقت ان سے کاغذ لیا کلم لی اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس مقام کی تفسیر کے تین چار صفحات بغیر سوچے سمجھے بغیر نقطوں کے لئے کر دیئے یہ لوگ یہ ہے ظاہری علم اور باطری علم کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے باطن کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ اگر میں احمد سرہندی شاخِ بریدہ کٹی ہوئی شاخ جو درخ سے جدا ہو کر اپنی جان کھو بیٹھی ہے اگر میں اس پر توجہ کروں تو وہ ہری بری ہو جائے توجہ کا یہ اثر ہے وہ شاخ ہری بری ہو جائے اور پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر اس سینے کے اندر وہ قوت رکھی ہے توجہ کے اندر وہ قوت رکھی ہے کہ جتنے وحت الوجود کی شہ راہ پر گامزن ہیں جتنے وجودی راہ پر گامزن ہیں اگر احمد سرہندی ان پر توجہ دے تو وحت الوجود کی راہ کو چھوڑ کر وہ وحت شہود کی راہ پر گامزن ہو جائیں یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ ہوتا انہوں کی داتے برکات ہے آپ مجدد الف سانی ہیں دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں اور یہ مرتبر مقام آپ کا آپ کو کیسے ملا ہے سب سے جو سلسلہ آلیہ نقص بندیہ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو خاصیت اور انفرادیت ہے وہ کیا ہے وہ ہے سنت پر ملازمت سنت کی پابندی اس سلسلے کی جو انفرادیت ہے جو خاصیت ہے ایک باز ان کے اندر رکھیں سارے سلسلے پاک صاف طیب طاہر ہیں چشتی ہوں قادری ہوں سوروردی ہوں نقص بندی ہوں مجد ہوں سارے پاک طیب نور نور ہیں کسی ایک سلسلے کے حوالے سے دل کے اندر میل لانا یہ محرومی کی علامت ہے یہ محرومی کی علامت ہے وہ غیر سے کیا فیض لیں گے اسے اپنے سلسلے سے بھی فیض نہیں مل سکتا اسے اپنے سلسلے سے بھی فیض کیونکہ یہ سارے وہ راستے ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں مقصود ایک ہے مقصود ایک ہے بس وہ جتنے بھی مشارب ہیں یہ جتنے بھی چشمیں ہیں وہ چشمہ نقص بندی ہو وہ چشمہ چشتی ہو چشمہ قادری ہو سوروردی ہو ان کے نام مختلف ہیں ان چشموں کے ذائقے مختلف ہیں لیکن ان چشموں کے اندر جو پانی آتا ہے جو فیض آتا ہے وہ ایک ذات باہد سے آتا ہے اب اس کے علوان مختلف ہیں اس کے ذائقے مختلف ہیں اس کے رنگ مختلف ہیں اس کا ٹیسٹ مختلف ہے تو ہر بندے کا حق پہنچتا ہے کہ جس مشرب سے جس چشمے سے جس چیز سے اس کی پیاس بجی ہے اس کی وہ تعریف کرے اس کی وہ تعریف کرے سڑنا نہیں جلنا نہیں ہیں حضرت امام اربانی کے ذکر سے جلنا نہیں ہیں ان کا ذکر سن کے خوش ہوا کرو کیونکہ حضرت امام اربانی بھی تو ہمارے ہیں نا اگر غوث پاک ہمارے ہیں خاجہ مینود اجمیری ہمارے ہیں میرے قبل عالم حضرت ابو البیان فرمایا کرتے تھے جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب بولو جن کی ہیں جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے دلوں کے جو ان کو نہ مانے وہ دونوں جہاں میں ہمارے ہیں بس یہ سارے ہمارے ہیں یہ جو اہل سنت تنزل کا شکار ہوئی ہے نا اس کا ایک کی سبب ہے کہ یہ جو دل ہے اس کے اندر بغض آگیا ہے اناد آگیا ہے کینہ آگیا ہے اور جس دل کے اندر کینہ بغض اناد جیسی غلازت ہو وہاں اللہ کا نور نہیں آتا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ گاؤں کی بڑیہ کو دیکھیں رات کو دودھ والا برطن اچھی طرح مانج کے بار بار دیکھتی ہے سونگتی ہے ساف کرتی ہے اور اس کو اونچی جگہ رکھ دیتی ہے صبح اٹھ کر پھر دیکھتی ہے کہیں کوئی ذرا تو نہیں گندگی کا لگا ہوا کوئی رات کا جمعوہ دودھ تو نہیں رہ گیا اس کے اندر کہیں میں اس کے اندر دودھ ڈالیں وہ پھٹ جائے جو گاؤں کی بڑیہ ہے وہ اتنی سیانی ہے جو کہ مجازی نور ہے دودھ جو مجازی نور ہے وہ گندے برطن کے اندر نہیں ڈالتی تو اللہ رب العزت اپنا نور اللہ کے ولی اپنا نور وہ ان گندے برطن میں ڈالیں گے نہ اس کے لیے ہمیں اپنے برطن صاف کرنے ہوں گے تب جا کر فیض بھی لے گا ڈول جتنا مردی پیٹے ہیں ڈول پیٹے ہیں کچھ نہیں ہوگا ان اپنے برطنوں کو ہمیں صاف کرنا ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے دین کے اندر تجدید کی ہے اور نور سے منور کر دیا ہے روشن کر دیا ہے زندگی کا ہر ہر لمحہ آپ کا وہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں کیا دیکھتا ہوں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس پیالے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے اتنی سخت حاجت تھی لیکن وہ حاجت کی شدت جو ہے وہ میں بھول گیا میں نے اس پیالے کو اٹھایا جس کے ساتھ لوگ استنجا کرتے تھے جس کو لوگ استعمال کرتے تھے میں نے اس کو اٹھایا باہر لاکر اپنے ہاتھوں سے دھویا اپنے ہاتھوں سے اسے دھویا تو خادم اردکل مجھے دیجئے میں دھوتا ہوں تو بچے ہٹ میں صاف کرتا ہوں صاف کیا اور فرماتے ہیں کہ صاف کرنے کے بعد میں نے پاک صاف کپڑا مگوایا اور جب بھی مجھے پیاس لگتی تھی میں اس کپڑے کو اتار کے اس پیالے کے اندر پانی پیتا تھا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نام کی تازیم کی برکت ایسی ہوئی کہ الف ثانی کے جو مقامات رکے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے نام کی تازیم کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور آپ فرماتے ہیں اگر میں منت کرتا مشکت کرتا ریاضت کرتا مجھے وہ مرتبہ اور مقام نہ ملتا جو مرتبہ اور مقام اللہ کے اسم کی تازیم کے اندر مجھے ملا ہے پھر دوسرا مسئلہ آپ کا ساری زندگی نبی پاک سنت کے مطابق بسر کی ہے آپ فرماتے ہیں آخری زندگی کے آخری لمحات ہیں آخری ایام ہیں آپ کا وسال عید الازحاق کے چند روز بعد ہوا ہے عید قربان کے چند روز بعد ہوا ہے آپ کا تو آخری رمضان جب آیا آپ کا زندگی کا تو فرماتے ہیں زوف ہے کمزوری ہے جسم کے اندر بیماری ہے تو میں بیس تراوی ادا کرنے کے بعد بارہ نہیں بیس تراوی ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہجرے کے اندر آیا تھکاور انتہاد درجے کی ہے زوف کمزوری انتہاد درجے کا ہے بیماری کا زور ہے تو تراوی پڑی ہے پھر اور کھڑے ہو کر بڑی ہے کمرے میں آیا بستر لگا ہوا تھا تو ویسے میں آ کر لیٹ گیا جب لیٹ آنا تو خیال آیا دعویٰ تو محبت کا کرتے ہو اپنے آقا مولا کے ساتھ اور لیٹ تے اپنے آقا کی سنت کے خلاف ہو تو آپ فرماتے دیکھیں نا امارا معاملہ اگر ہوتے پہل تو خیال آتے ہی نہیں اگر آ جائے تو کیا کرتے وہیں لیٹے لیٹے اپنی کروٹ بدل لیتے اور سنت کے مطابق لیٹ جاتے لیکن آپ فرماتے انہا میں اٹھا اٹھ کر واپس دروازے پر گیا دروازے سے واپس آیا اور بستر پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ محبوب کی سنت سے محبت کرتے ہو تمہیں بھی بخش دیا ہے اور جو اس وقت آپ کا خادم آپ کے پاؤں داب رہا ہے ہم نے اس کو بخش دیا ہے اتنا احتمام سنت کام آخری وقت ہے وصال ہونے والا ہے تو اپنے بیٹے حضرت خاجہ معصوم حضرت خاجہ محمد سعید کو بلایا تو فرمائیں لے بیٹا آخری ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ ساری زندگی اپنے آقا مولا کی سنت کے مطابق بسر کروں لیکن ایک سنت مجھ سے رہ گئی ہے جس پر میں عمل نہیں کر پایا جس پر میں قادر نہیں ہو پایا تو وہ سنت یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا نے اپنے نوازوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا ہے اور میری زندگی کے اندر میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اسے لا کر میری قبر کے اوپر بٹھا دینا میری قبر کے اوپر دا کر اسے بٹھا دینا تا کہ آقا مولا کی یہ سنت بھی پوری ہو جائے 63 سال زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 63 سال زندگی ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل مبارک حاج کے بعد عید قربان کے بعد اور جو علماء یہاں تشریف رما ہیں وہ خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد منا کے اندر دیا اس کے الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے نبی پاک نے صحابہ کو جمع کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش چتنے بھی صحابہ تھے ان کو جمع کر کے آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے جو اللہ کی طرف سے پیغام میں لائی تھا کیا میں نے وہ پیغام تمہیں دے دیا ہے تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے وہ پیغام میں دے دیا ہے آپ نے فرمایا پھر پوچھا تین بار پوچھنے کے قربان کے بعد اپنے موریدوں کو اپنے ساتھیوں کو اگٹھا کیا اور این سنت کے مطابق وہ سوال کیا کہ جو ڈیوٹی اللہ رب رزت کی طرف سے نبی پاک کی طرف سے جو شریکت کی طرف سے اسلام کی طرف سے مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے آپ تک پیغام پوچھا دیا کی نہیں پوچھا دیا ہے آپ نے کہا ہاتھ کھڑا کر کہو گواہ ہی دو اور تین بار آپ نے کلوایا اس کے بعد وہی لفظ جو نبی پاک نے صحابہ سے فرمائے تھے وہی لفظ حضرت امام اربان نے اپنے ساتھیوں سے فرمائے کہ اب آپ کی میری ملقات اللہ کی حضور ہوگی کیا مطلب اگر تم اس تعلیم پر قائم رہو گے تو پھر میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کروں گا اور اگر تم اس تعلیم سے فسل گے نکل گے تو پھر اللہ جانے اور تم جانے پھر وہاں پوچھا جائے گا کوشش کی کچھ کا طریقہ ہوتا ہے اپنا جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے اپنی کرامات کا ظہور کرتا ہے وہ آیا اس نے اپنی کرامات کا ظہور کیا اور جو سند کی زمین تھی وہ تھوڑی کانپریں لگی اس کی توجہ سے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو کی لینے آئے ہو یہ اور جو آپ نے کرامت دکھائی ہے وہ بھی میں دیکھ لئی ہے کیا چاہتے ہو اس نے کہ آپ نے کرامت دیکھ لئی ہے لیکن ایک بات کرنی آپ سے میری کچھ منزلیں رکی ہوئی ہیں آپ توجہ فرمائیں وہ منزلیں حال ہو لیے تو آپ نے فرمایا جو تو نے اپنی کرامت کا ظہور کیا تھا اگر میں احمد سرہندی توجہ دوں تو سرہند کے جتنے مردے ہیں اس قبرستان کے جتنے مردے ہیں وہ اٹھ کر باہر بیٹھ جائیں لیکن میں احمد سرہندی کیا اعلان کرتا ہوں کہ اس کرامت پر اس مصواق کی جاتی یعنی سنت کو میں ترجی دیتا ہوں میرے نزدیک سرہند کے مردو کو زندہ کرنا وہ مقام نہیں رکھتا جو سنت مصواق ہے جو وہ مقام رکھتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جن کی ہر ہر ادا جن کی ہر ہر ادا باہر والے بھی جن کی ہر ہر ادا ایسے پیر کامل پہ ایسے شیخ طریقت پہ زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطحبات پر کتنا عمل ہے آپ فرماتے جب میں وضو کرتا ہوں تو اپنے دائیں طرف سے سیدھ طرف سے احتمام کرتا ہوں اتنا احتمام میں سنت کا اتنا احتمام میں سنت کا اور تعلیمات کیا ہیں آپ کی فرماتے کہ سنت کا مرتبہ مقام کیا ہے فرماتے میرے نزدیک جو دن کو کہلولہ کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کیلئے کہلولہ آرام کیا جاتا ہے دوپیر کھانے کے بعد چلو علماء ہیں کھانے کی بات ضرور ہو کی ساتھ ہمارے پاس لبنان سے مفتی صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ دو چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں شان ہیں وہ دو بادشاہوں کی شان اس کا تاج ہوتا ہے اور علماء کی شان اس کا پیٹ ہوتا ہے لبنان کے بوتی آئیتیں وہ اور مولانا صاحب ہوں اور کھانے کی بات نہ ہو تو کیلولہ جو دن کا کیلولہ ہے فرماتے ہیں کہ دن کا کیلولہ سنت کے مطابق جو انسان سنت کی نیجت کر کے کرے وہ ہزار راتوں کے جاگنے سے وہ سنت کیلولہ بہتر ہے ہزار راتوں کے جاگنے سے وہ سنت کیلولہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اس کا زیادہ فیض ملے گا اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی نے ہو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر صدقات واجبہ میں سے ایک پائی کو رکھتا ہے صدقات واجبہ سے مراز زکاة ہے یا اس کے جو واجب صدقات ہیں صدقہ فطر ہے جو ایک پائی کو رکھتا ہے اور دوسری طرف وہ صدقات نافلہ پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا ہزاروں روپیہ خرچ کرنا ایک طرف اور صدقات واجبہ کا ایک سکہ ایک روپیہ خرچ کرنا وہ ایک طرف وہ اس سے باری ہے اور آپ فرماتے ہیں سنت کے مطابق زندگی کا ایک لمحہ گزار نافلی عبادات سے ہزار درجے وہ افضل مرتبہ اور مقام رکھتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہر لمحہ اپنے محبوب کی سنت کے مطابق گزارہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کیسے سنت اللہ رب نے کیسا اتمام کیا ایسے مرد وحید کو بیجا کہ یہ تو ظاہر دنیا کے اندر آ کر میرے محبوب کی سنت پر عمل کرے گا نا لیکن میں دنیا میں ایسے بیجتا ہوں حضرت امام ربانی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ مختون پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے یعنی خطنا شدہ تھے پہلے ہی خطنا ہو چکا تھا ہمارے آقا مولا بھی مختون پیدا ہوئے اور ان کی اتباع میں اللہ رب نے ایسا فضل کیا کہ آپ بھی مختون پیدا پسینے سے خشبو آتی تھی کیونکہ نبی پاک کے غلام ہیں اور نام بھی احمد ہے ایسی موافقت اور مراسبت ہے اتباع رسول میں کہ نام بھی احمد جسم سے پسینے سے خشبو آتی ہے مختون پیدا ہوتے ہیں اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کی ذات وہ ذات ہے جن کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی یہ وہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے جن کا ذکر پاک کرنے کے لئے ہم جمع ہیں اور سارے اولیاء سارے علماء آل سنت کے جو علماء ربانی ہیں ان علماء کی بات کرتا ہوں آل سنت کے علماء علماء ربانی ہوتے ہیں بے شک گناہ گار ہیں لیکن ان کا شمار علماء ربانیین میں ہے کیونکہ ان کا عقیدہ درست ہے اور آل سنت کے علماء یہ گناہ گار تو ہو سکتے ہیں نبی پاک غدار نہیں ہو سکتے نبی پاک غدار نہیں ہو سکتے آل سنت کے علماء اور حضرت امام ربانی رضی اللہ کی ذات وہ ذات سارے اولیاء آلہ ہیں اولہ ہیں افضل ہیں مرتبے والے ہیں مقام والے ہیں کیونکہ اللہ کے دوست ہیں سارے علماء جو علماء ربانیین ہیں اولہ ہیں افضل ہیں مرتبے والے ہیں مقام والے ہیں لیکن ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید پر انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد اللہ کی عام امام ربانی نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ کو حاصل ہے اللہ کی توحید پر توحید کی خدمت جو حضرت امام ربانی نے کی ہے وہ باقی وہ خدمت نہیں کر پائے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب نے مانگتے میں نے کیا مانگنا ہے اچھا تم نہ مانگو میں دیتا ہوں اگر تم چاہو تو آپ کی قبر پر اتنا حجوم کر دوں کہ قرآ عرض پر زمین پر کسی کی قبر پر اتنے بندے حاضر نہیں ہوں جتنے آپ کے پاس آئیں گے تو عرض کی یا اللہ میں نے کیا کرنا ان کو میں نے کیا کرنا ہے مجھے بستو چاہیے اللہ نے فرمایا الہام ہوا اچھا اگر یہ بات نہیں تو آپ کو اتنے مورید دیتا ہوں کہ قرآ عرض پر کسی کے اتنے مورید نہیں ہوں گے اتنے آپ کے ہوں گے عرض کی یا اللہ میں نے کیا کرنے ہے مورید کو میں نے کیا کرنے ہے اللہ نے فرمایا الہام ہوا پھر مانگ کیا مانگتا ہے مانگ پھر کیا مانگتا ہے عرض کی یا اللہ ایک بات اگر اے تو کرم فرمائے ساری کائنات جمع ہو اور جب معبوب اپنی رحمت تقسیم کر رہا ہو تو میں احمد صلی اللہ ان کے پاس کھڑا ہوں ان کے پاس میں بھی کھڑا ہوں یہ وہ حضرت امام ربانی ہیں اللہ نے فرمایا اچھا یہ مانگتے ہو جاؤ آپ کو بھی وہاں کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہوں اور آپ کے جو سابزاد گان ہیں ان کو بھی وہاں کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہوں یہی وجہ ہے کہ حضرت خاجہ محمد سعید جو حضرت امام ربانی کے سابزاد ہیں ان کو خاضر رحمت کا لقب دیا جاتا ہے یہ مطلب ہے خاضر رحمت کا اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والے جب اللہ اپنی رحمت تقسیم کرے گا محبوب کو دے گا اور محبوب آگے تقسیم فرمائیں گے تو حضرت امام عربانی کے ہاتھ ہوں گے حضرت شیخ احمد سرہندی کے ہاتھ ہوں گے اور ہماری جولیاں ہوں گی اور ان کے ذکر پاک سے ان کی رحمت سے ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا اللہ رب لزت ہمیں اپنے ان ولیوں کی تعظیم اور تقریم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھیں صرف باتوں سے ولی نہیں بنیں باتوں سے ولی نہیں یہ بنیں انہیں ساری جنگی منت کی ہے مشکت کی ہے تو کم از کم ہم جن کا نام لیتے ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہ سفر کا مہینہ داتا علی جویری کا اور سے پاک آ رہا ہے ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور پڑھ کر پھر کوشش کریں جو انہوں نے عمال کی ہیں جن عمال کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملے ہیں ہمیں بھی وہ عمل کرنے چاہیے صرف کرامتے بیان کر دینا یہ کافی نہیں ہے ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا تا کہ ہم سچے اور سچے ان کے ماننے والے بن جائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا